کہ خالق جب ماف کرنے پہ آتا ہے نا وہ بندے پہ اپنا کرم نوازی اپنی کرنے پہ آتا ہے نا تو پھر وہ رمضان جیسی نعمتی عطا کرتا ہے وہ توفے میں رمضان بیجا کرتا ہے وہ تو پہلے بھی بندے کے قریب ہے خود فرما رہا ہے نَحْنُ أَكْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِيد کہ بندے میں تو پہلے بھی تیرے قریب ہوں مگر میں نے تجھے اس لیے یہ دیتا ہوں کہ تُو اب میرے قریب آجا تُو میرے قریب آجا سال کے بارہ مہینوں میں سے یارہ ماہ وہ نہیں پوچھتا ایک مہینے میں کہتا ہے بندے یارہ ماہ کے اندر تُو میری طرف نہیں لوٹا میں نے فرض نمازیں بھیجی تیری طرف تُو نے نئی کچھ کیا تیرا دل اتنا مردہ ہو چکا ہے لہٰذا ایک ماہ تمہیں دیتا ہوں تُو اس طرف اس ماہ میں آجا میری طرف ایک مہینے میں میری طرف آجا تب بھی کچھ نہیں جاتے وہ کہتا ہے بندے تمہیں آخری دس دن دے رہا ہوں ان میں تاک راتے دے رہا ہوں آخر میں کہتا ہے تُو جھے لیلت القدر بھی دیتا ہوں اب تو آجا نا میری طرف اب تو لوٹا میری طرف مگر بندہ ہے پھر بھی اس یار کی طرف نہیں جاتا وہ اس لیے یہ دن دیتا ہے کہ بندے جس طرح ایک گندم کا جو دانہ ہوتا ہے اس کو پورے سال کے اندر آپ مٹی میں ملا دیں وہ اگتا نہیں ہے اس کا جب خاص موسم آتا ہے تو اس میں وہ باہر نکل آتا ہے تو کچھ بندوں کے دل اتنا زنگلود ہو چکے ہیں کہ وہ اس کے ذکر میں مست نہیں ہوتے وہ کہتا ہے بندے سال کے بارہ مہینوں میں ناس ہی تجھے رمضان بھی دیا میں نے لیلت القدر اب دے رہا ہوں آخری اشرا بھی دیا لیلت القدر بھی دے رہا ہوں اس ایک ماہ کے اندر بھی میری طرف آجا اللہا ڈالنے میں نے روز بھی دیا Efendimizrei روز بھی دیا icher کو بخشان بھی دیا بھی دیا ڈالنے وال capacit inference ڈالنہ ڈالنے والا